محمد کی سہر میں ہر درد کی دوا ہے محمد کی سہر میں قدموں نے ان کی خاک کو گندن بنا دیا قدموں نے ان کی خاک کو گندن بنا دیا مٹی بھی کی میاں ہے محمد کی سہر میں مٹی بھی کی میاں ہے محمد کی سہر میں ہر درد کی دوا ہے محمد کی سہر میں صدقہ لٹا رہا ہے خدا ان کی نام کا خدا ان کی نام کا صدقہ لٹا رہا ہے خدا ان کی نام کا صدقہ لٹا رہا ہے محمد کی سہر میں سونا نکل رہا ہے محمد کی سہر میں کیوں آکے رو رہا ہے محمد کی سہر میں کیوں آکے رو رہا ہے محمد کی سہر میں ہر درد کی دوا ہے محمد کی سہر میں صلی اللہ علیہ وسلم 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 علیہ موسیقی 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 میرے مصطفیہ سا نہ کوئی حسی ہے میرا ہے یہ ایمان یہ میرا یقید ہے میرے مصطفیہ سا نہ کوئی حسی ہے نا کوئی حسی ہے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے کمر میں کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے کمر نے نکلتا ہی مرہاں کو چھپاتے چھپاتے میرے آنکھ آؤ کہ مودت ہوئی ہے قیامت کا منظر بڑا پھر خطر ہے مگر مصطفیہ کو جو دیوانہ ہوگا مگر مصطفیہ کو جو دیوانہ ہوگا جو دیوانہ ہوگا وہ بل سے گزر جائیں گے وجد کر کے جو بل سے گجر جائیں گے جی کا لگاتے لگاتے میرے آقا آقا جا کل شیئ قدیم آمنت باللہ سبق اللہ القدیم وکال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و آلہی و اصحابہی و بارد وسلم صلاتم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاتم و سلام علیکہ یا حبیب اللہ ستازیم و تکریم جلوہ فروض دگر ساداتی کرام سامین محترم بزرگو بلیلو ہم عمر نوجوان ساتھیو پردہ نشین اسلامی مستوراتو مغبوبین پیارا بچاؤو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو خداوندلہ یزل ان کائنات انہِ زمین جے مل لے قرار رون وارے انسانے کی بن جی قدرتِ کاملہ جہیں جو عظیم فرمان ارشاد فرماؤں جے اے زمین مطف و سنوارا انسان ہو جیہاں کائنات کی پیدا کی ہوئی ہیں انہیں جلوہ گر کی ہوئی ہیں تب کائنات جی مجارہ جکیں کی پڑھ چیز ہوئیں چاہے زمین مطف ہوئیں یا زمین جے اندر ہوئیں یا زمین جے مطف ہوئیں آسمانے میں ہوئیں کائنات جی کی پڑھ جگہ مطف ہوئیں ان تمام شئے انہیں تمام چیزیں جو اصل مالک انہیں اصل خالق انہیں اصل پیدا کرے باری ذات مجھی ہے انہیں چاہے آؤں پیدا کی ہوئی ہیں آؤں ان جو مالک کہیں ہیں آؤں ان جو خالق کہیں ہیں تو ظاہر سی چیز ہے جہ ان پیدا کرے لی مجھے مخلوق انہیں مجھے شئے مجھے قبضے کا ناغور ہے ہر شئے انہیں ہر چیز مطف مجھے مجھے مخلوق ہر چیز مطف کادر مطلق نہیں آؤں چاہیاں تو انسان کے رزق عطا کریں آؤں چاہیاں تو انجھے رزق کے پاچھو بھی نہیں کریں یعنی مجھے قدرت کاملہ ہے آؤں چاہیاں تو ان کے زندگی عطا کریں چاہیاں تو ان کے موت عطا کریں یہ جو مجھے قدرت کاملہ ہے انہیں جن قدرت کاملہ میں آؤں چاہیاں تو تا رات پیدا دیتا انہیں آؤں چاہیاں تو تا دی بن دیتا یعنی ان رات بنے دی متیں ان تندورستی آؤں بیماری متیں ان سورج انہیں چاند جن جی ربتار متیں ان کائنات کی کوئی پنچیز جی متیں آؤں دریک شئے انہیں دریک حال میں قبضی دا رہیاں اے ریج طریقے سے اے انسانوں یعنی ان کے تندورستی آؤں بیماری عطا کریاں تو جی آؤں کے آؤں تبنگری انہیں غربت عطا کریاں تو جی آؤں کے تبانائی انہیں کمزوری عطا کریاں جی آؤں جا رب بھئیاں جا آؤں ان کائنات سے مجارہ دریک چیز مجھے قدر سے عطا کریاں تو اے ریج طریقے سے اے انسان کامل یقین رکھ انہیں ایمانی حقوقی رکھ جا آؤں کڑے پر ان چیز کرتا غافل نہیں ارے ہاں اگر توبت عزت انہیں توبت اگر شان ہے انہیں عزت پر عطا کری وارو آمیاں چاہیاں تا تو کہ عزت تھی بلندی عطا کریاں انہیں چاہیاں تا پلوار میں عزت یا مقام اللہ تعالیٰ فرمائے کہیں جی قدرت ہے آؤں مالک کہیں مجھے قدرت ہے پر جڑے آؤں کے بندے کی یہ قدرت عطا کریاں یہ توانائی عطا کریاں یہ شہرت عطا کریاں یہ نامنا عطا کریاں اگر دنیا جی انسانیں جی دلیں جی بجارہاں انجی عزت کے پیدا کریاں تہی نہ سمجھ جائے محنت مجھے یہ کعوش مجھی ہے یہ تمام طریقے سے حیران غطی مجھی ہے یہ قربانی مجھی ہے نام تو جی قربانی تو جی محنت تو جی مشکت مجھے قدرت کاملہ جی مٹے کوئی بقار نتی رکھے ارے چاہیاں تو جی نام کے مٹا چڑیاں چاہیاں تو بغیر محنت مجھے توقل کرے ہمارے بندے کے آپ مجھے قدرت کاملہ عطا کریں تو اللہ تعالیٰ فرمائے جاؤں ہر شائع مطے قابل نہیں مجھے مشیعت جاؤں عطا کرنے پر بلندی عطا کریاں انہیں گنینے پر بلندی عطا کریں یہ مجھے قدرت ہے کہ انسان کے آپ دولت بھی کرنے انہیں عزتانے نام کے روشن کریاں انہیں کئی انسان جے مطا دولت کی انہیں کنی کریں کئی انسان جے کہ اللہ تعالیٰ کائنات سے مجھا رہاں دولت اولاد انہیں تمام ملکت اطا کریں انہیں انہیں نام کے اللہ تعالیٰ روشن لگیں اور کئی ایڑا پر انسان ہیں جے مطا اللہ تعالیٰ مال دولت اولاد جے کہ چھینے کریں جے تو خداوندیں تعالیٰ جی کو نرکتہ عزیب ہے رِبِ تعالیٰ جی ذات آنے خبری آئی queremos جے اللہ تعالیٰ چاہیں کوئی کہ کی؟ خزانہ تا کریں چڑی کینکہ دولت میں مال عطا کریں چڑی کینکہ اولاد عطا کریں انہیں اولاد کی، خزانہ انہیں ملکت عطا کریں انہیں بندے جے نام کے روشن کریں انہیں، ایج رِبِ تعالیٰ ہے جے کہ بندے بٹا مال کے دولت کے شہرت کے انجی اولاد کے انہیں میری چیزیں کے گنی کریں اللہ تعالیٰ انجھے نام کے بلنا تیرہ بجی قدرت نتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیط نتا رہے ہیں فر اللہ تعالیٰ فرمائے جائے بندائی مجھے قدرت ہے اِنَّكَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْءٍ قَدِید جَهَرَ شَئِمَتِ مُجھِ ذَاتْ قَادِرِ مُتَلَقَئِ ارے ہاں اللہ تعالیٰ تانکے سمجھائے لائے مجھے تو جائے بندہ تو رب جی ذات متے ایڑو توقفل کر آنے یقین رہ جہاں اگر اللہ تعالیٰ عطا کریں تو اپن انجھے ذات متے تو جو توقفل کامل لگ آنے اگر اللہ تعالیٰ گنی گنے تو اپن انجھے ذات متے تو جو ایمان کے کامل لگے یہ رب جو کم ہے جو عطا کرنوں آنے گنوں ارنے شان عطا کرنیں آنے بندے جو کم ہے جا چاہے گنیں گنے آنے چاہے عطا کرے پر اللہ جی ذات متے راہ دی اور خدا بندی لا یزن جہے کہ عطا کرے تو ان لا کرے اسباب بنائے ان لا کرے ذریعہ بنائے ان لا کرے اللہ تعالیٰ الگ الگ جاتے جاں نسخہ بیان کریں عطا کرے جو کیمتہ ذریعہ کم دیں عطا کرے لا کرے کیمتہ اسباب کم دیں اللہ تعالیٰ فرنہ الہا آن کئی بندے کی عطا کیوں سے فزیلت عطا کرے کی sabe اجائی عطا کرے کیا کہ ہم بندی عطا کرے تو الگ الگ دریعے سے عطا کرے کیا کہ ایک آپ ترکی عطا کرے کیا کہ آپ ترکی عطا کرے غربت سے مجارہ پریشانیے کے برداشت کرے کیا کہ ایگ اچائی عطا کرے انسان تھی бلائی انہیں ہمدردی کرے کیا کہ ایگ اچائی عطا کرے کہ انسان اللہ کرے پھنجی جان کے نجاور کرے سے کینکیاں اختر کی عطا کی ایرہ مہنت ان اصباب کے ساتھ ہیں جب پھنجی زندگی جی ملنے پورا ایرہ احوال ان ایرہ حالات پیش گیا جنہ حالاتیں جی قربانی جی سبب آن ان جی مقدر میں کامیابی ہوگی پر انہی تاریخ جی مجارہ اللہ تعالیٰ فرمائے تو جا انبیاء کرام ہوئیں جنہیں آن عالم الارباج مجارہ نبوت عطا کی فضیلت یہ زمین یہ تاریخ جی ملے پورا ذکر ملے جو خدا وندی لا یزل ان شان ان عظمت چو بانی ان شان ان عظمت چو سرطا ان زمین مطے کے لی عظیم کے سال قائم کے جو خدا وندی لا یزل انہیں نیمت سے مالا مال کہیں جنہ کے بنائے وارو ہے نبی جنہ کے بنائے وارو ہے پھر جو پیار و محبوب انہیں جنہ کے بنائے وارو ہے پھر جو نبی انہیں امت لا کریں فکر و عظیم اہلِ علم بنائے وارو ہے پر انہیں کے اللہ تعالی آگاز انہیں شروعاتی دور کی ملنے پورا او مقام اتاکیں جب ظاہران دنیا ڈٹھیں جو ان جو حالتہ بالکل خستہ حال ہے اہیتہ مٹی جی میں جانا لکھنا جی مارو ہے اہیتہ بالکل کمزور انہیں ناغر ہے ان کمزوری ان لاغر پریں انہیں خستہ حال میں جانوں اللہ تعالی ان بندے کے اکمال اتاکیں جب نبوت جی ساتھیں انہیں تمام مقامے کے تہے کریدا بیا جا جی مارے وقت میں اللہ تعالی انہیں کے نبوت پر اتاکیں انہیں جی ساتھیں اللہ تعالی دنیا میں انہیں کے بادشاہی پر ایچھے ملے پورا ذکر ہے قرآن مجید ان جو ذکر و ذاحت جی طور مطلب بیان ہے انہیں اس شخصیت انہیں نبوت واری ذاقو ہے جن جو نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جا فردن ہے انہ خدا من دل آیدل آپ جو مقام پر بلند رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام پر اللہ جا نبی ہے حضرت یوسف علیہ السلام آپ جا فردن ہے اللہ جا نبی ہے انہ قرآن مجید جی مجارہ اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام جن جی تفصیلا جب تدو اللہ تعالی سورہ یوسف جی مجارہ بیان کرتے ہیں آنے صغی صورت آج نامت ممہنش ہے جہنے کہ صورہ یوسف چیزی آپ اللہ جانبی آنے نبوت سے ساتھیں اللہ تعالیٰ آپ کی بادشاہی اتا کرتے ہیں پھر نبوت تا بالکل حق ہے اللہ تعالیٰ پہلے سینج نبوت اتا کرے ہیں پھر بادشاہی دنیا جی مجانہ شہرت انہیں نامنا اللہ تعالیٰ کن طریقے سے اتا فرمائے اہلِ علم چہتا جہاں انہیں قرآنی مجید چہتو جہاں انہیں کی اگر بادشاہی انہیں جو اگر شان و شوقت انہیں جو اگر چرچو انہیں بلندی انہیں 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 اگر اونچائی انہیں انہیں اگر نامنا انہیں تائنات میں جانا بلند ہوئے تو انہیں جو سبب اللہ تعالیٰ علم رکھے بھرو رکھے علم رکھے انہیں علم کو چیز ہوئے جہاں جی بدولت انہیں انہیں برکت انہیں انہیں فیند سے اللہ تعالیٰ آپ کے انشان و شوقت بلند ہو بالا کرے یہ جہاں درست یاقوب علیہ السلام جب فرزن گیا انہیں تاریخ چے ملنے پرہ قرآنی مجید چے مجارہ پر انہیں جو مشہور ذکر پاکہ تفصیراً دکتو جی مجارہ پر آن جو کہ چند نقاط آن جی ختمت چے مجارہ عرض کریں انہیں حالانکہ آپ دی صیرت آپ دی تاریخ انہیں آپ جا احوال دیشتر انہیں لمح چوڑائیں پڑھ کھاری ان نقاط کے آئیں سمجھو تینا کریں آما کے چند ذکر کریاں تو جب خدا مند لا یدر آپ کے کن حال میں جا کھڑی کریں کن نقاط میں حضرت علاقو ملہ السلام جنجا فرزن ملے توٹر بارو فکرہ جے مجارہ حکرہ حضرت یوسف ملہ السلام جو کو آپ جا پیارہ ہوا انہیں پیا آپ جا اجیہ ربا جو کو حضرتی یعقوب علیہ السلام جنجا فرزن بارو جنجا جانو یوسف علیہ السلام بھی ساتھیں بارو انہیں یوسف علیہ السلام جا با اجیہ ربا اللہ تعالیٰ آپ کے شان دنے میں نبو انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جنجا بارو کتریں مجارے ہیں غلو کتر منی کرتا مٹھو منی کرتا پیارو انہیں منی کرتا ودو پسند ہوئیں کی حضرتی یوسف علیہ السلام کوئی ایڑو نسم ہوئے جانے پترے میں کون الگ الگ بیوائیت ہوئی ہمار کہیں جا بھو پتر کہیں جا چار کہیں جا پنج کہیں جا سب کہیں جو نہیں آئیں کہ انہیں کوئی فرق کرے فرق کرے جیتا منائی انہیں ماں انہیں پے جینا کرے میں اولاد منے سر کی آئی جانا چھوکر ہوئے کہ چھوکری ہوئے ایڑو تن آئے جب ماں آئے ہیں کہ faman کے انہیں کی جی پتر ہے کہیں ہوں پتر سے ودارے لگنی کریا انہیں دی سے لگنی نہ کریا با حالات تاود ہے معاملات تاود ہے جتنی پیدا کرے جی مجارہ پتر کے پریشانی پیدا کرے جی مجارہ دی ایلی جی تخلی اولاد جی مجارہ دی کی پیدا کرے جیتنی پرورشچیں ملنے پورا پتر لاکرے محنت کینی پئے اترین جی blowsدی محنت کینی پئے ان میں جانا پنگر کین جا بکن جا ترے کین جا چان ان کرتا کسی رہیں تب مائتر جو تب بھیلئی ہے نا جب منہ اولاد اللہ کرے سر کی ہے ہکڑو ہوئی یا چار ہوئیں ترے ہوئی یا ست ہوئیں منہ اللہ کرے سر کائیں اتنی نہ کرنے جب اولاد ان سے جگر جا ٹکڑا آئیں انہیں اتنی نہ کرے تب پانچ ہوتا نا جب مائتر جو دل ہیں جے مجانا کچھی میں قیمت ہے انہیں پانچ ہوتا جب جتنا دیا اتنا دیا تب کوئی نہ چھے انہیں کوئی سوچیں نہ کہ ان سے وہ دوں گا مہتر ان سے ہوتا ہے پنین میں جا رہا لاغنی ہے وزار قرب ہے منیلہ ترے نظر مچھی یوسف علیہ السلام ماتے آپ دی نظر مچھی گھلو بھلا تری وزاری یہ آپ دی پیدائش کنا بات آپ جا گن مراغ آپ جا افلاق بیٹھو آپ جی زبان سیری نہیں ہے آپ جو چہروں خوب پورت ہیں آپ جو قد و کامت بہتر ہیں آپ جا ارکان آپ جو برطن آپ جو حلن چلے آپ جو ویوار آپ جو بولنوں آپ جی عدد آپ جی حیاء آپ جا کردار یعنی آپ جا اخلاق ایرہ بے مثال ہیں جہاں درستے یاکوب علیہ السلام چہتا جہاں مجاں باروں پتر ہیں ان میں جانوں اگر بہتر اخلاق باروں پتر ہوئے جہاں کے آپ بداری محبت کریں گو وہاں یہ حضرتی یوسف علیہ السلام اخلاق کرنے کردار جی ساتھیں آپ بدو محبت کریں گو انہیں یوسف علیہ السلام جو کو آپ سے بدو محبت کریں گو والد سے پیسے بدو محبت کریں گا ہر گال والد کا تانے جگہ ننڈی گال ہوئے پی کے چاہیے اترینہ کرنے جب والد یا میں پی دنیا جی بارا جی زندگی جو اگر کوئی نگے بان ہوئے انہیں اگر راہ وطارے وارو ہوئے یہ اولاد جو والد آئے نا پی اولاد مطحق ہے جو والد کرتا کوئی جیس نہیں لگا تلہ کریں بار جی دنیا جن کے وطارے وارو انہیں جن کے اونچائی متے کھڑی میں نہیں مارو والد اترینہ کرنے ترچین تا جو جلے توجہ قدم ہم زمین متے ریا آئے حلیہ تو منی کرتا پیدا تو کہ سہارو کی والد دنے پینڈنے سہارو دنے جو تو کہ انگلی جلے آئے انگلی جی سہارے تلکون توجہ قدم اگیا وضائے آئے اج جو کو دوری کرے منیے تو آئے اگر طبیع کرے منیے تو آئے اگر توجہ قدم لڑکر آجے نتا آئے کلے میزان جی مجار آلے منیے تو اے انسان نظر کری جی پاچھا جی زندگی جی ملنے پورا جانے توجہ بچپنی جو دور ہو ان دور جی ملنے پورا اگر پیلو انگلی جو سہارو جلے کرے آئے اگر کوئی زمین متے تو کہ روانو کے ہوئے آئے توجہ قدم نلدر کرنے آئے نگریں آئے نچھنے اے اگر کوئی چائی وارو ہوئے تیش شخصیت تو جی پی آئے توجہ آئے توجہ آئے اتریا کری یہ جو توجہ باہر جلے کریں انہیں تو کہ دنیا بتا رہے آئے اجلے تو جو والد تمزور بنے ہو ترے تومت حق کہے جو تُو ان کے صحاب خیر مضمونہ لگ ہے حضرت یوسوب علیہ السلام پر حضرت یعقوب علیہ السلام سے وضو محبت کی آپ کے خواب لگو خواب جی میں جارہا آپ کے سینٹ جو نندر جی ملے کنا خواب نہیں انہیں جن خواب جی میں جارہا آپ اگیار اتارہ اگیار اتارہ انہیں جے ساتھیں چاند انہیں سورج گوئے اگیار اتارہ چاند انہیں سورج دکھو تا کرا اور خواب جی میں جارہا دسیں جے ساتھیں ٹھےو کرو یہ گیار اتارہ چاند انہیں سورج آپ جی بارگاہ ہم نے سجدو کری یہ انہیں جو کین چاند سورج انہیں اگیار اتارہ خواب لگو آپ نے جی والد کے چین جائے مجھا والد مجھا پی رات جو آن خواب جٹو سے انج موکے اگیار اتارا ان علم مجارہ اگیار اتارے جسا تھے چاند ان سورج میں جو خواب میں آن جٹو سے انج موکے سجدوں پر خواب سنی کرے حضرت یاکوب علیہ السلام تعبیر کریں انج تابیر میں پیل اور نوند کرائیں جائے مجھا پتر یوسف علیہ السلام توکہ بلا مر لگ خواب بے کہیں کہ نچو جے 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 پہلی تاقید ہے جو انبیاء کرام انہیں اللہ جی نبی علیہ السلام جینا کرے حضرت علیہ السلام پر فرما رویہ سالحہ یعنی نیک خواب نبوت جو چھتہ لیسوں دار اگر کینکہ خواب لجے سون چھتہ لیسوں دار دین جی تابیر ہے کئی خواب ایڑا ہیں جو کو لے کے بیان کرے جی مناجی اگر ہی بیان کر چاہے ہوتا ہے ان جی جو کو اصل تابیر ہے جی جو مضمون حضر ہیں دلہ کرے بہتر ہے جو خواب جی میں جا رہا ہے تاقید کرے میں اچھے انہیں خواب میں ہر اکڑو رکتو ہر اکڑی چیز انہیں ہر اکڑو منظر اچھے بارے سمئے انہیں اچھے بارے دور نہ کرے انسان نہ کرے کینک نہیں کینک سنگیشو سوچیے انہیں اگر بد خواب ہے برو خواب ہے تو شیطانی حرکت ہے شیطان جو غمان ہے شیطانی وہم ہے انہیں اکڑی لاکھ کرے تو آپ کی مجارہ ذکر ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی پنتالی میں کہ اگر نیت خواب لجے تو بہتر ہے انہیں اگر برو خواب لجے تو اونجے طرف کرو یعنی بائیں طرف اگر یہ پورا فریق کریں انہیں تھکت گائیو انہیں اوزمی الہی من شیطان رجیب من شر انہیں پڑھو من شر پڑھو جہا شیطان جو تمام شرک کرتا اسا پڑھو یعنی اگر برو خواب لجے تو اگر یہ پاس اونجے پورا پاکو پیرے چڑھو انہیں تک فگائی کریں انہیں ان طریقے سے پڑھو تاکہ شیطانی وسوسو انہیں شیطانی غمان سطح آپ پہلو تاقید کریں جو توجہ بائیں کے نچوں تھے ہاں انہیں جی تابیر کریں مجھے تھا جو اے مجھے فردم یوسف علیہ السلام ان خواب کی تابیر جی ملنے گو علاقل مزمون تارہ ہنے چاندانے سورت جیسے مراد منی کرتا پہلی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ تو کے بلندی ہنے موچائی اتا کریں ہنے ایڈیوں موچائی جو کوئی ہیارو تارہ آئیں ان سے مراد ہیں جو توجہ ہیارو با تو جی قدنے جی مجھا رہے بڑھو بھٹا چینگو جو چھنی دوں ایڈیوں انہیں چاندانے سورت ان سے مراد جنہیں آپ کی خواب لدو تارہ آپ کی والدہ یعنی ماتیں انتقال کرے گا پر چاندانے سورت سے مراد ہے آپ کی والدہ نہیں آپ کی والدہ ان علم جانہ علماء اعظام ان خواب کی تابیر جی ملنے پورا اور ذکر کریں تاں جو سورت اگر کہ کہ خواب کی مجھا رہا جس تھی تو جو مطلب ہے یہ یادتا ان کے بادشاہیت اتا تھی باری ہے یادتا ان کے سون ملے بار ہوا ہے یادتا ان کے خوبصورت عورت ملے باری ہے یادتا اللہ تعالیٰ ان کی عزت جا مقام اتا تھی یادتا اگر چاند کے جسے تو چاند جو مطلب ہے جو بادشاہی جو قرد یعنی بادشاہی جی نزدیک میں دو ان جی ساتھ ان کے قرد مل دو یادتا تھی حکومت مل دی یہ شرافت بن دو یا ہکرے سبب سے قدار غلام پر بنے ہکرے سبب سے قدار ان خواب جو میں جانا بشارت ہے یا بڑے میں بڑے کے سیاتی منظر ان جی ساتھیں قدار کے بڑے شخص جی زیادت ہو چاند سے مراد ہنے جو کہ مضمون طویل ہے اترین آت کر یا خواب جی مضمون نہ کہ کوئی وزار دیجی نہ تو کر میں کہا خواب ایک اُڑا الگ سبجیک ہے اگر کہیں کہ روئیہ سالحہ ہے نہیں تو خواب لجے تب بہتر تعبیر کرے بارے وٹا تعبیر کرا جا انہیں ایک لو اُڑا الگ فن خواب جی تعبیر کو یادنا چیز ہے ایک لو بڑے مڑوں سمندر علم جو ہے یہ پاندار چاہو جا ہار جو اسپیسیلشٹہ ہے اکھییں جو الگ برین جو الگ نسیں جو الگ ہارڈ کے جو الگ کنی جو الگ کنی جو الگ کنی الگ الگ چونتا ہے ایرے جا طریقے سے علم جو ملنے پورا اگر تعبیر روئیان یعنی خواب جی تعبیر کرنی ہے کہ ایک لو ایڑو جبرو فن میں آنے سب جیکت ہیں جا جین جی تعبیر جیتے ہیں مطابع ملت تچہیتا ہے خواب لگو آنے جی تعبیر کی اللہ تعالیٰ کی مشیعت میں رہو آنے موضوع بے تلموت رہو حضرت یاکوب علیہ السلام جائے گیا اور با یعنی با مرے ملن کر ایک لی جگامت روانہ تھے آپ تا حضرت یاکوب علیہ السلام کے چینکہ کہ آسان دی با یوسف علیہ السلام کے رجانے ہو تاکہ آسان سفر مت بنوتا تیرکے پر پھر آئے چون حضرت یاکوب علیہ السلام منع کریں تھا یعنی کہ انہوں کوٹے رہ جا پھر ہی دوارہ حجت کریں آنے جین دیں کریں یوسف علیہ السلام کے کوٹے یعنی بائیں کی حضرت یوسف علیہ السلام کے سن اڈے کھائیں فسد دو جنجی لابنیوں دو ہے خوبصورت زیادہ ہے دیکھیں نیرے ہوں ان کی تاریخ